اتحادل مسلمین کے راشتے ادھر بیرشتر سو تین او ویسی کے حملے کو لے کر آج جو ہے گرہ منطری امیت سا کیا بولیں گے کیا ان کا پرتگریہ رہے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اتحادل مسلمین کے راشتے ادھر بیرشتر سو تین او ویسی کے ساتھ جو حملہ ہوا لگاتار کہیں نہ کہیں دیز بھر میں لوگوں سے گم اور غصہ کی لہر دور رہی تھی ان کے کارکرٹا سرکوں پر آ رہے تھے وہیں ویپکشے اور دگر سیاسی پارٹیوں میں لگاتار جو ہے کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا کہ بیرشتر سو تین او ویسی کے پرتی کوئی آج تک ایک ٹوٹ بھی نہیں کیا کہیں نہ کہیں اتحادل مسلمین کے راشتے ادھر بیرشتر سو تین او ویسی کے اس جوہاں آج سے پر کوئی دکھ نہیں جتایا ہے بتاتے چلیں اس وقت جہاں پر مجلس اتحادل مسلمین کے راشتے ادھر بیرشتر سو تین او ویسی جڑ سرینے کی سرکشہ لینے سے انکار کیا ہے تو وہیں اس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انہیں 1994 سے اب تک وہ کئی دفعہ بیدھائک اور کئی دفعہ لگاتار وہ سانسد رہے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ سرکشہ نہیں لیا ہے اور جنٹ چرینے کی سرکشہ لینے سے وہ انکار کیا ہے لیکن وہاں پر ایک سانسد ہونے کے ناتے اس کے ساتھ اتنی بڑی گھٹائیں ہوئیں لیکن جو ہے کسی راجنیتک پارٹی کے راشتے نیتا یا دیگر 83 پارٹیوں کے لیڈر جو ہے ان کا جو ہے اس پر پرتکریہ یا سانسد میں کوئی اس مددے کو لے کر نہیں اٹھایا ہے آج پوری نگاہ ہے کہ لوگ سبا میں گرہ منتری پہنچیں گے اور بیریشترہ 103 عویسی کے حملے کو لے کر کس طرح سے وہ پرتکریہ دے رہی ہے لیکن اتر پردیش چوناؤں کو لے کر لیکن کئی راجنیتک دلوں کے نیتا اس وقت جو ہے خاموسی اختیار کیا اور بیریشترہ 103 عویسی کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر ان کا ساتھ نہیں دیا اب بتاتے چلیں کہ اس وقت چناؤ پرچار بیریشترہ 103 عویسی صاحب حادثے کے بعد لگاتار اتر پردیش کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کے بعد پرچار کم ہونا تھا لیکن اس کے بعد بھی چناؤ پرچار بہت دیجی سے ہو رہا ہے اور بیریشترہ 103 عویسی لگاتار سبھائیں کر رہے ہیں لیکن بیشتر سو دین او بیسی اپنے جان ہتھیلی میں لے کر اتر پردیش چناؤں پرچار میں چھٹ چکے ہیں دس فروری کو ہاں پہلے چرد کا مدان ہونا ہے امائیم کے کل سولے امیدوار چناؤں میدان میں ہے سولے امیدواروں کے چناؤں پرچار کے لیے لگا تار امائیم کے طرف سے اسٹار پرچارک اتر چکے ہیں لیکن اس وقت جو بری خبریں آ رہی ہیں کہ آج لوگ سوا میں کچھ جو ہے گرہ منتری پرتک ریا دیں گے اور اسے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے لوگ اتر پردیش کے بلکل بیتاب ہیں دیش کے لوگ بیتاب ہیں چونکہ امائیم کے کارکرتہ لگا تار جو ہے سرکار کے ورد نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا اور ساتھی ساتھ بریشتر سو دین او بیسی کے سرکچہ کے لیے مانگ کیا گیا لیکن بریشتر سو دین او بیسی نے جڑ سرین کی سرکچہ لینے سے انکار کیا ہے لیکن آج جو ہے کاسطور پر لوگ سوا میں کیا ہوگا اور کاسطور پر گرہ منتری جو ہے اس پر کیا پرٹیکنیاں دیں گے سب کو انتجار ہے فیلال آپ دیکھ رہے ہیں دہ میسیج نیوز اس طرح سے نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں